यूपी चुनाव की सबसे पहले बात करते हैं यूपी चुनाव में चौथे चौन की अगर बात की जाए तो एक सर दशमलव पाच दो फीसद मत दान हुआ है सबसे जादा लाकीमपूर में वोटिंग हुई है अट सर दशमलव साथ पीस दीवत दान यहाँ पर हुआ दूसरे नमबर पर पीली वीट आता है जहाँ पर सर सर दशमलव एक छे प्रतिशत वोटिंग की गई है तीसरे नमबर पर सीता पूर आता है जहाँ पर बासर दशमलव छे छे प्रतिशत मत दाला किया है کرحل کے بوت نمبر 266 پر پنن متدان گوا ہے اس کے علاوہ کرحل کے بوت نمبر 266 پر ووٹنگ پرسنٹیج کی اگر بات کی جائے تو 75.83 پرتشت مت یہاں پر پڑے ہیں چوتھے چرن میں نوزلو کی انسطح سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے ہیں تو کتنا مت پرتشت ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہاں پر تو لکھیمپور کھیری زلے میں لگ بھنگ متدان پرتشت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 80.7 فیصد متدان ہوا ہے اس کے علاوہ پیلی بھیت کی بات بھی ہم کریں گے الگ الگ جو رہے ہم آپ کو بتائیں گے کتنا مت پرتشت کہاں پڑا ہے سب سے پہلے لکھیمپور آپ نے دیکھا 80.15 فیصد متدان یہاں پر ہوا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے چوتھے چرن میں تو رائی بریلی میں 1.9 فیصد متدان پڑا ہے اس کے علاوہ آگے بڑھیں تو سیتاپور میں 62.6 فیصد متدان یہاں پر کیا گیا ہے یہ مت پرتشت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پیلی بھیت میں 67.16 فیصد متدان کیا گیا ہے تمام وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرافک سرے کہاں کتنا مت پرتشت پڑا ہے لکھیمپور میں 67.6 سے اوپر متدان ہوا ہے لکھنوں میں 61% متدان یہاں پر کیا گیا ہے اس کے علاوہ آگر بات کی جائے تو باندہ میں 61.8% متدان ہوا ہے اور ہر دوئی میں 58.9% متدان ہوا ہے ان ناو کی اگر بات کی جائے تو یہاں مت پرتشت کم رہا ہے 58.9% جبکہ باقی جگہ مت پرتشت بہتر دیکھنے کو ملا ہے لیکن ان ناو میں سنکھیا کم ہے لکھنوں میں 61% متدان ہوا ہے تو یہ چوتھے چرن کا مت پرتشت ہے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے چوتھے چرن کا چڑاؤں کئی مددوں کو لے کر اہم ہے بات چاہے دیش بھر کی میڈیا میں سرکھیاں بنے لکھیم پور کی ہو یا نہرو گاندی کی وراثت لائی بریلی سیٹ کی یا پھر یوگی کے منتریوں کے ساتھ ساتھ کندری منتریوں کے ساخ بچانے کی بات سیاسی دکجوں کی کریں تو اس چرن میں کئی کی ساخ داؤں پر تھی گاندی پریوار کی گھڑ رائی بریلی میں کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں اینٹری کرنے والی عدیتی سنگھ رائی بریلی سدر سیٹ سے چناؤں میداد میں ہے جن کا مقابلہ سماجبادی پائٹری کے آرپی یادف سے ہے اس سیٹ سے کانگریس نے منیش چوہان پر داؤں لگایا ہے تو بی ایس پی نے محمد اشرف کو ٹکٹ دیا ہے وہی یوگی سرکار کے ممتری اور برامبڑ چہرہ پرجیش پاٹھر اپنی پرانی سیٹ چھوڑ کر لکھنوک کینٹ سیٹ سے میداد میں ہے سپا نے راجو گاندی کو پرتیاشی بنایا ہے بی ایس پی نے برامبڑ گیو سائی انیل پانڈے کو یہاں سے ٹکٹ دیا ہے وہی کانگریس سے سکھ سمودائے کے دلپرید سنگھ ورک یہاں میداد میں ہے اس چرن کی ایک اور ہوت سیٹ ہے جس پر سبی کی نگاہیں ٹکی ہیں پولیس عدکاری کی نوکری چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھنے والے راجشور سنگھ سروجنی نگر سیٹ سے بی جے پی کینڈیٹ کی طور پر چناوی تال ٹھوک رہے ہیں اور ان کے خلاف سماجبادی پادلی کی سرکار میں ممتری رہے ابھی شیخ مشرا چناو لڑ رہے ہیں وہی کانگریس سے بابلو سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو بی ایس پی نے جلیز خان کو میدان میں اتارا ہے بات چوتھے دور کی ایک اور بی آئی پی سین لخنو مدی سیٹ کی کریں جہاں سے سفا کے دکھ گجڑیتا رویداس مہروترا قسمت آزمارے ہیں تو بی جے پی نے رجنیش گپتہ پر یہاں داؤ لگایا ہے وہی کانگریس نے مسلم چیرے پر بھروسہ جتاتے ہوئے صدف جعفر کو یہاں ٹکٹ دیا ہے وہی بی ایس پی نے ان سوی مہارتیوں کے خلاف آشیش چندرہ کو ٹکٹ دیا ہے اس سب کے علاوہ لخنو پوروی اردان سوہ سیٹ پر کانٹے کی ٹکر ہے بی جے پی سے آشتو شٹنڈر ایک بار پھر سے چناؤ کے میدان میں ہے تو سفا نے انوراق بھدوریا کو اتار دیا ہے کانگریس نے چھاتر نیتا رہے مروج تیواری اور بی ایس پی کے ٹکٹ پر آشیش سنہ یہاں سے تال ٹھوک رہے ہیں کندریہ منتریوں کی بھی پرکشا یوگی کے منتریوں کے ساتھ ساتھ چوتھے چرنڈ میں کندریہ منتریوں کی ساخوی داؤں پر لگی ہے ایک اور رکشا منتری راجنا سنگھ کی پرکشا ہے تو وہیں کندریہ راجی منتری کوشل کیشور کا بھی انتہان ان کی پپنی ورطمان ورائق جائے دیوی ملیہ واد سے اور دوسرے رشتدار محلال گن سے بی جے پی کے ٹکٹ پر چناؤ بیدان میں ہے وہیں کندریہ گریہ راجی منتری اجیب مشرا ٹینی اور کندریہ منتری ساتھ بی نرنجن جوتی کی ساخوی داؤں پر لگی ہے ٹینی لکھیمپور کھیری سے سانسد ہیں اور ساتھ بی فتے پر سے اس لیے اپنے اپنے کشتر میں سبھی پر کمل کھلانے کی بڑی ذمہ داری ہے گل ملا کر چوتھے چرنڈ کا چناؤ کئی بائنوں میں اہم ہے کیونکہ اس چرنڈ میں بہت سے سیاسی دکجوں کی پرکشا ہونی ہے پرکشا کا ریزلٹ دس مارچ کو آنا ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کون اس پرکشا میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل پیرہ ریپورٹ اور اس وقت ہمارے دو سہیوگی ہمارے ساتھ جر چکے ہیں اور ہمارے ساتھ گیانے اندر جر چکے ہیں ان ناو سے سب سے پہلے ان ناو کا ہی ہم روک کر لیتے ہیں گیانے اندر باقی جوگے ہم نے مت پرتشت دیکھا تو تھوڑا بہتر نظر آ لیکن ناو کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر مت پرتشت تر تھاون ہی ہو پا ہے زیادہ نہیں ہو پا ہے بجھے کیوں سلپا دیکھیں ان ناو میں بڑی سمسچہ رہی ہیں ایویم کو لے کر یہاں پر جیسے ہی سبے مددان شروع مددان کی شروعات ہوئی ایک لمبی کتار مدداتاوں کی مدداتا بوت پر لگ گئی تھی لیکن تھوڑی دیرواد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایویم کی خرابی کو لے کر بہت ساری جانکاریاں ملی یہاں ایویم بڑا فیکٹر رہا ہے کئی جگہ یعنی موشنوی لبک سو سے ادھیک ایسے بوت رہے ہیں جہاں پر ایویم کی خرابی کی سکایتیں آئیں ایک قرار یہ بھی ہے مت پرتشت کم ہونے کا اگر ہم کمپیر کریں پچھلی بار سے دیکھیں پچھلی بار پرتشت مددان ہوا تھا اس بار اٹھاوان دسم لو نائن نو تین پرتشت مددان ہوا ہے تو اس بار کم مددان ہوا دوسرا یہ بھی قرار رہا ہے کئی جگہ مددان بہتکار کی بھی جانکاریاں ملی تھی تو یہ قرار رہا مددان پرتشت کم ہونے کا بلکل ہمارے ساتھ مایور بھی لگاتار بنے مایور کا بھی رکھ لیتے ہیں مایور لکناؤں کی اگر بات کی جائے تو ایک ٹھیک مت پرتشت یہاں پر رہا ساٹھ سے اوپر مددان یہاں پر ہوا اس کے ساتھ لخیم پور جو کی سیاست کا گھڑ بنا ہوا تھا جہاں پر تمام مددے چیز اس کو لے کر وپکش بھی ستہ پارٹی کو چھوڑ نہیں رہا تھا وہاں پر مددان کافی بہتر دیکھنے کو ملا بلکل دیکھیں اگر ہم لگاتار چاروں چرنوں کی بات کریں تو مددان دو ہزار سترہ کے مقابلے چاروں چرنوں میں اوورال کم رہا ہے لیکن اگر ہم لخناؤں اور لخیم پور کی بات کر رہے ہیں تو لخناؤں میں پشلی بار اٹھاون پر تیشت مددان رہا تھا اس بار 61 یعنی کی سائٹ کے اوپر پہنچ گیا فرز ڈیویزن پاس لخناؤں آسی ہوئے ہیں حالانکہ صوبہ کی جو تصویریں تھی بہت اچھی لخناؤں کی نہیں تھی لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے نوابوں کا شہر ہے آرام سے نکلے جیسے جیسے دن چلتا گیا لوگوں کی لائن بڑھتی چلی گئی اور دبا کے سب نے وہ ڈال آئے لیکن جو ہمارے صحیحوں کی ایک بات بتا رہے ہیں میں بھی یہ آپ کو بتانا چاہوں گا پورے شہر میں جا کے پورے لخناؤں میں نے گراؤنڈ ریپورٹنگ کی ہر جگہ سے ایک کومن شکایت آ رہی تھی کہ ایویم میں دکت ہے ایویم میں اگر کوئی بٹن دباتا ہے تو بیپ کا جو ساؤنڈ آتا ہے وہ بہت دیر تک نہیں آتا اور جو اس کے اندر سے ٹکٹ یعنی پرچی نکلتی ہے وہ بھی بہت دیر تک نہیں نکلی تو ایسے میں لمبی لمبی لائن لگی بہت سے لوگ فرسٹریٹ ہو کے جو ورد تھے جو آسہائے تھے وہ فرسٹریٹ ہو کے واپس اپنے گھر چلے گئے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لکھنو جیلا پرشاشن جب اسی پرتیشت متدان ہو اس کا پرچار پرسار کر رہے ہیں ٹارگیٹ رکھے ہیں تو جب مشینز خراب ہیں لوگ لائن میں کھڑے ویلچیر کی بیوستہ نہیں تھی اور جو لوگ جا رہے تھے ان کو صحیح طریقے سے جو لوگ ورد تھے ان کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی بیوستہ نہیں تھی تو ایسے میں بہت لوگ اپنے گھر چلے گئے بہت لوگ نہیں نکلے وہاں اگر لکھینپور کی ہم بات کریں تو وہاں بھی متدان اس بار زیادہ ہوا ہے اور اگر رانجیتک سلاکار ہے جو جانکار ہے ان کی مانے تو جب جب متدان زیادہ ہوتا ہے تب تب ستہ پریورتن ہوتا ہے تو ان دونوں ہی جگہ پر متدان زیادہ ہوا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بھارتی جانتہ پارٹی کو اس سے کوئی افیکٹ ہوگا یا پھر سماجبادی پارٹی کو کوئی فائدہ ہوگا یہ دس مارچ کو اس پسٹ ہو جائے گا لیکن اگر اوورال ہم بات کریں تو 2017 کے مقابلے متدان اس بار کم ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک راہت کی خبر ہے اگر اس لحاظ سے ہم سوچے تو بھارتی جانتہ پارٹی کے لیے تمام ساری دکھتوں کا سامنا لوگوں کو اور بھی کرنا پڑا جن کے گھر میں چھے لوگ ہیں ان کے 50% لوگوں کا ٹکٹ جو ووٹ تھا وہ کٹ گیا 50% لوگوں کا آیا تو ان لوگوں میں بھی شکایت تھی کہ ان کے پاس سارے دستا ویز ہے ان کے پاس پرچی ہے یعنی کی بہت یہ تھوڑی پرابلنس رہی جس کی وجہ سے بھی مت پرتشت کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملائے گئی جگہ ہمارے ساتھ گیانین بھی لگاتار بنے ہوئے انناو سے گیانین کبھی ایک بارو کر لیتے ہیں یعنی کیونکہ صبح انناو سے جس تری کی خبریں سامنے نکل کے آئے تھی کافی دے تک مت دان جو ہے وہ پرابت رہا ای وی ای مشین کے خرابی کی کارن تو کیا یہاں پر سمیں اور نہیں دیا گیا لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تاکہ مت دان پرتشت بہتر ہو کیونکہ اس بار تو سرکار لگاتار کہہ رہی تھی کہ یہاں پر مت پرتشت جو ہے وہ بڑھایا جائے جاگ رکتا بھی چلایا جا رہے تھے جیسا کہ میور بھی بول رہے ہیں دیکھیں میور بھی یہ بات بول رہے ہیں مت دان کا جو سمیں ہوتا ہے وہ نردھائیت ہوتا ہے نیروہ چین آئیوگ نے نردھائیت کر رکھا ہے سبھے سات بجے سے سام چھ بجے دیکھے اسی کے بیچ مددان ہونا ہوتا ہے لیکن جیلا پرساسان یہاں کا جو لوکل پرساسان تھا اس کی کہیں نہ کہیں خامیاں سامنے آئی ہیں کیا ایسے ہی سبھے مت دان شروع ہوئی سب سے پہلے بھگوان نگر ویدھان سب سے کئی جگہوں پر ایویم کی خرابی کی سوچنے آئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جیانے اندر یہ ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے انناوں میں خاص کر اور جگہ بھی کہ متدان جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے مہیور بھائیت